دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 1983 میں آئی رومانٹک فلم بیتاب سے جڑی بہت ساری انسنی باتوں کے بارے میں جب ہم جوا ہوں گے جانے تہا ہوں گے لیکن جاہوں گے وہاں پر یاد کریں گے تجھے یاد کریں گے فرینڈس بیتاب ہندی سینما کے لیے بہت ہی خاص فلم تھی کیونکہ اس کے ذریعے دیول خاندان کی دوسری پیڑی نے اور جانی منی اکٹریس امریتہ سنگھ نے فلمی دنیا میں قدم رکھا تھا وہیں بولی ووڈ کے ہی مین کہے جانے والے دھرمیندر پہلی بار اس سے ایزے پروڈیوسر جڑے اور اپنی فلم و پروڈکشن کمپنی وجیتہ فلم سے کھولی جو کی ان کی بیٹی وجیتہ دیول کے نام سے ہیں اور سکرین رائٹر جاوید اکتر کی بیتاب ایزے انڈیپینڈنڈ رائٹر پہلی فلم تھی اس سے پہلے وہ سلیم کھان کے ساتھ مل کر اسکرپٹ سے لکھا کرتے تھے وہیں بولی ووڈ کے جانے مانے سنگر سونو نگم کی بھی بیتاب ڈیبیو فلم تھی سونو نگم بیتاب فلم میں سنی دیول کے بچپن کے کردار میں نظر آئے تھے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بولی ووڈ کی اس خاص فلم پر بنے ہمارے اس خاص ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے دوستوں فلم ریلیز ہوئی تھی آج سے لگ بک سنتیس سال پہلے سال انیس سو تراسی میں پانچ اگست کے دن فلم کو پروڈیوز کیا تھا وکرم سنگھ نے اور اس کے دیریکٹر تھے راہل راویل راہل راویل بیتاب سے پہلے گھنے گار بیوی او بیوی اور لاؤ سٹوری جیسی فلمیں ڈیریکٹ کر چکے تھے اور لاؤ سٹوری فلم کو دیکھ کر ہی درمیندر نے راہل راویل کو بیتاب کے لیے ایزے ڈیریکٹر لینے کا مند بنایا تھا بیتاب کے بعد راہل راویل نے سنی دیول کی ڈکیت، ارجون سمندر، ارجون پندیت اور جو بولے سونیال جیسی فلموں کا بھی ڈیریکشن کیا ہے بیتاب کے لیے سٹوری، سکرین پلے اور ڈائیلوکس لکھے تھے جاویے دکتر نے اور فلم میں ہمیں نظر آئے تھے شمی کپور، نیروپا روی، پریم چوپڑا، سنی دیول، امریتہ سنگ، ارنو کپور، سون نگم، راجیو آنند، گھوگا کپور، سندر، بیربل اور تیلک مہتا دو گھنٹے تینتالیس منٹ کی کل لمبائی والی اس فلم میں اٹھائیس منٹ ایک سیکنڈ کی لنگت کے ٹوٹل پانچ گانے رکھے گئے تھے گانوں کو کمپوز کیا تھا آرڈی برمن نے اور گانوں کے بول لکھے تھے آنند بکشی نے گانوں کے بول تھے جب ہم جوان ہوں گے جانے کہاں ہوں گے تیری تصویر مل گئی تم نے دی آواز لو میں آ گیا اپنے دل سے بڑی دشمنی کی اور بادلیوں گرجتا ہیں در کچھ ایسا لگتا ہیں ان پانچوں گانوں میں اپنی آواز دی تھی شبیر کمار اور لطا منگیش کر نے فلم کے سارے گانے سپر ہیٹ رہے تھے اور بہت زیادہ پوپولر ہوئے تھے ان گانوں کی وجہ سے شبیر کمار کے پیر بھی بولی وڈ میں اچھے سے جم گئے تھے فینڈس بیتا فلم کو الگ الگ کٹیگریز میں سات فلم پیر آوارڈز کے نومینیشن ملے تھے بیشٹ فلم بیشٹ ڈیریکٹر کا راہول راویل بیشٹ ایکٹر کا سنی دے وال بیشٹ سٹوری کا جاوید اکتر بیشٹ میوزک کے لئے آرڈی برمن اور بیشٹ لیرک کسٹ آنند بکشی فور سونگ جب ہم جواں ہوں گے اور بیشٹ میل پلی بیک سنگر شبیر کمار فور سونگ جب ہم جواں ہوں گے اور پربتوں سے آج میں ٹکرا گیا پر بیتا فلم ان میں سے ایک بھی آوارڈ نہیں جیت پائی تھی فرنڈس اب جان لیتے ہیں فلم کے بجٹ بوکس اوپس کلیکشنز اور ہٹیاں فلوپ کے بارے میں تو فلم کا ایک 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 روکسی میٹ بجٹ تھا لگ بگ ڈیٹھ سے دو کروڑ کے بیش اور فلم نے انڈیا میں کل کمائی کی تھی چھ کروڑ پچتر لاکی اور فلم کا ورلڈ وائیڈ کا ٹوٹل کلیکشن تھا تیرہ کروڑ پچاس لاک کا اپنے بجٹ سے تین گناہ سے بھی زیادہ کا کارو بار کر کے بیتاب ایک سپر ڈوپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی کمائی کے معاملے میں بیتاب سال 1983 کی دوسری سب سے بڑی فلم تھی بات کریں اگر سال 1983 کی ٹوپ 5 کماؤ فلموں کی تو نمبر ون پر تھی فلم کولی دوسری نمبر پر تھی فلم بیتاب تیسرے نمبر پر تھی فلم ہیرو چوتھے نمبر پر تھی فلم ہمت والا اور پانچے نمبر پر تھی فلم اندہ قانون بیتاب فلم کو آئی ایم ڈی بی ویب سائٹ پر 6.5 آؤٹ اوپ 10 کی ریٹنگ دی گئی ہے اور اسے 79 پرسنٹ گوگل یوزرز نے لائک کیا ہے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں بیتاب فلم سے جڑے کئی روچک تتھیوں کے بارے میں تتھے سنکھا ایک بولی وڈ کے چوکلیٹری ہیرو ورون دون کے پیتا اور نائنٹیز میں گویندہ کے ساتھ کئی کومیڈی فلموں سے درشکوں کو گدگدہ چکے ڈیریکٹر ڈیویڈ دون بیتاب فلم سے ایز ایڈیٹر جڑے ہوئے تھے کیونکہ بیتاب فلم جب آئی تھی تب تک ڈیویڈ دون ڈیریکٹر نہیں بنے تھے اور اس کے علاوہ بیتاب فلم کی لانچنگ سیرمنی میں مہورت کلیپ راج کپور نے دیا تھا تتھے سنکھا دو ایکٹریس مندہکنی نے سال 1981 میں بیتاب فلم کے فیمیل لیڈ رول کے لیے اوڈیشن دیا تھا پر فلم کے ڈیریکٹر راہول راویل نے مندہکنی کو یہ کہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا کہ وہ سنی دیول کے اپوزٹ کافی کم عمر کی لگ رہی ہے مندہکنی نے اوڈیشن کے لیے اپنا ریال نیم یاسمین یوز کیا تھا اور تب ان کی عمر لگ بگ 18 سال کی تھی اس کے بعد مندہکنی سال 1985 میں آئی فلم میرا ساتھی میں ایکٹر راجیو کپور کے ساتھ پہلی بار نظر آئی تھی اس کے بعد ایکٹریس مندہکنی سے سادری کو فلم میں فیمیل لیڈ میں لینے کی چرچہ ہوئی تھی پر کنی کارنوں کی وجہ سے دھرمیندر نے مندہکنی کو ریجیکٹ کر دیا تھا مندہکنی بعد میں سال 1983 میں ہی فلم پینٹر بابو میں ایکٹر راجیو گو سوامی کے ساتھ پہلی بار نظر آئی تھی تتھے سنکیہ تین بیتاب سے ایزے پروڈیوسر اور نوکر بیویکا سے لمبے سمیں کے بعد ایزے ایکٹر سفل ہونے کے بعد دھرمیندر نے ایک فلم پروڈیوس کرنے کا من بنایا تھا جس کے لیڈ کیریکٹر میں دھرمیندر ہی نظر آنے والے تھے فلم کا ٹائٹل ڈیسائیڈ کیا گیا تھا بچو اور اسے ڈیریکٹر کرنے والے تھے اس سے پہلے چشمے بددور کو ڈیریکٹر کر چکے ڈیریکٹر سائی پرجان پے اور اس میں دھرمیندر کے اپوزیٹ لیڈ کیریکٹر میں ایکٹریس سبانہ آجمی نظر آنے والی تھی اور فلم کی لگ بگ عادی شوٹنگ بھی پوری ہو گئی تھی لیکن اس شوٹنگ کے دوران ہی دھرمیندر اور ڈیریکٹر سائی پرجان پے کے بیچ کسی بات کو لے کر ویواد ہونے لگا تھا بعد میں یہ ویواد اتنے بڑھ گئے تھے کہ دھرمیندر نے اس فلم کو بند کرنا ہی ٹھیک سمجھا اور فائنلی فلم کو بند کر دیا گیا تتھے سنکیہ چار لیزینڈی ایکٹر حمزد خان کو فلم کے شمی کپور یا پھر پریم چوپڑا میں سے کسی ایک کے کیریکٹر کو کرنے کے لیے سائن کیا گیا تھا پر بعد میں کنی کارنوں کی وجہ سے حمزد خان نے اس رول کو چھوڑ دیا تھا وہیں ایکٹر انو کپور کی بیتاب ایز ایکٹر دوسری اور سپلتا کے معاملے میں پہلی بڑی ہٹ فلم تھی بیتاب سے پہلے انو کپور سال انیس سو ترسی میں ہی آئی ایک آرٹ فلم منڈی میں نظر آ چکے تھے تتھے سنکیہ پانچ بیتاب فلم کی سپلتا کو دیکھتے ہوئے بعد میں اس کے دکشن بھارتی باسی فلموں میں دو بار ریمیک بن چکے ہیں فلم کا پہلا ریمیک سال انیس سو ستاسی میں تیلگو پاشا میں بنا تھا جس کا ٹائٹل رکھا گیا تھا سمرات اور اس کے لیڈ رولز میں ایکٹر رمیش بابو اور ایکٹر سونم نظر آئے تھے اس کے علاوہ سال 2017 اور 2018 میں جب سنی دیول کے بیٹے کرن دیول کو لانچ کرنے کی چرچائیں ہو رہی تھی تب کئی لوگوں نے یہ انمان لگایا تھا کہ سنی دیول اپنی ڈیبیو فلم بیتاب کا ریمیک یا پھر سیکول بنائیں گے اور اس میں خود کے بیٹے کرن دیول اور امریتہ سنگھ کی بیٹی سارا علی خان کو ایک ساتھ لانچ کریں گے پر ایسا ہوا نہیں سارا علی خان نے 2018 میں آئی فلم کدارنات کے ذریعے ڈیبیو کیا اور کرن دیول نے سال 2019 میں آئی فلم پل پل لیل کے پاس کے ذریعے ڈیبیو کیا تھا تتھے سنگھ کیا چھے فلم کی شروعات میں دکھایا گیا ہے کہ امریتہ سنگھ اپنی سہلیوں کے ساتھ کشمیر گومنے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں لیکن بعد میں وہ ٹکمگڑ کی تصویریں دیکھنے کے بعد اپنا من بدل لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ کشمیر کی بجائے اب ٹکمگڑ گومنے جائیں گی لیکن فلم میں جو ٹکمگڑ دکھایا گیا تھا وہ ایکچول میں کشمیر کا ہی علاقہ تھا اور فلم کی زیادہ تر شوٹنگ کشمیر میں ہی کی گئی تھی کشمیر کی جس گھاٹی پر فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی اس کا نام اس کے بعد بیتاپ گھاٹی رکھ دیا گیا تھا اور وہ آج بھی بیتاویلی کے نام سے ہی جانی جاتی ہیں اس کے علاوہ بیتاپ بولیوڈ کی ایسی پہلی فلم تھی جسے سنسر دوبارہ یو اے سرٹیپکٹ دیا گیا تھا یو اے سرٹیپکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ فلم کو بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو ان کے گائیڈینس کی اپستیتی میں ہی دکھایا جا سکتا ہے اور اس کا قارن بیتاپ فلم کی بولڈ نیس کو مانا جاتا ہے تتھے سنکیہ ساتھ دھرمیندر نے بیتاپ فلم کے سیٹ کو سرپرائز ویزٹ کیا تھا کیونکہ وہ اپنے بیٹے سنی دیول کو شوٹنگ کرتے سمیں دیکھنا چاہتے تھے کہ سنی دیول کس طرح ایکٹنگ کرتے ہیں اور اس کے لگ بگ پیتیس سال بعد دھرمیندر نے پھر سے فلم پل پل دل کے پاس کے سیٹس کا ویزٹ کیا تھا تاکہ وہ اپنے پوتے کرن دیول کو دیکھ سکے کہ وہ کیسے ایکٹنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ بیتاپ فلم کی شوٹنگ کے سمیں کیمرے کے پاس ایک چھوٹا سا ویڈیو کیمرہ رکھا گیا تھا اور کیمرے میں کی گئی ریکوڈنگ کو بعد میں کیسٹس کے ذریعے دیول فیملی نے وی سی آر پر دیکھا تھا کہ سنی دیول کیسے ایکٹنگ کرتے ہیں تاکہ سنکھا آٹھ دھرمیندر جب سنی دیول کو لانچ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے تب ہی ان کے پاس کئی ڈیریکٹرز اور پروڈیوسرز کے اوپر آئے تھے بہت سارے ڈیریکٹرز اور پروڈیوسر سنی دیول کو اپنی فلم کے ذریعے لانچ کرنا چاہ رہے تھے پر دھرمیندر نے کسی پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے سنی دیول کو لانچ کرنے کا ذمہ خود ہی اٹھایا تھا پر جب بیتاپ فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی تب سنی دیول نے آگے کیلئے کئی اور فلمیں سائن کر لی تھی جن میں سے کچھ بن پائی تھی اور کچھ نہیں بن پائی تھی سویرے والی گاڑی سنی سوینی مہیوال منزل منزل اور زبردست کچھ ایسی ہی فلمیں ہیں جن کو سنی دیول نے بیتاپ کی شوٹنگ کے سمعی سائن کر لیا تھا بیتاپ فلم میں سنی دیول کے کیریکٹر کا نام سنی ہی تھا اور اس کے بعد آئی ایک اور فلم جس میں سنی دیول کے ساتھ کوشٹار بھی امریتہ سنگھی تھی اس فلم کا ٹائٹل بھی سنی ہی تھا اور اس فلم میں سنی دیول کے کیریکٹر کا نام بھی سنی ہی تھا اس کے علاوہ سنی دیول کے نام سے جڑی ایک اور روچک بات بھی آپ کو بتا دے کہ سنی دیول کا ریل نام سنی نہیں بلکہ اجے سنگھ دیول ہیں اور سال انیس سو چھانوے میں سنی دیول کی ایک فلم آئی تھی جس کا ٹائٹل تھا اجے اور اس میں سنی دیول کے کیریکٹر کا نام بھی اجے ہی تھا ان کے علاوہ بیتاپ فلم کا ٹائٹل کار دکھاتے وقت نیوکمر سنی دیول اور امریتہ سنگھ کا نام سینئر ایکٹرس سمی کپور نیروپا روئے اور پریم چوپڑا کے بعد دکھایا جاتا ہیں تتھے سنگیا دس لال دوپٹہ ململ کا کاش آپ ہمارے ہوتے لاوا اور واریس جیسی کئی اور فلم میں ڈیریکٹ کر چکے ڈیریکٹر رویندر پپٹ نے درمیندر اور راہول راویل پر آروپ لگائے تھے کہ بیتا فلم کی سکرپٹ ایکچول میں ان کی تھی جسے انہوں نے درمیندر کو سنایا تھا اور درمیندر نے اس سمیں اسی سکرپٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور بعد میں اسی سکرپٹ کو جاوید اکتر دوارہ لکھی ہوئی بتایا گیا تھا بیتا فلم کی سٹوری کے انسار سنی دیول کے کاریکٹر کے پیتا اور شمی کپور دونوں جب امیر ہوتے ہیں تب اچھے دوست ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی اپس میں تیہ کر دیتے ہیں پر جب شادی کا ٹائم آتا ہے تو سنی کے پتا امیر نہیں رہتے ہیں تو شمی کپور ان سے کوئی بھی رشتہ رکھنے سے انکار کر دیتے ہیں اور ٹھیک اسی پرکار کی سیجویشن پہلے فلم ہم کسی سے کم نہیں کے لیے بھی رکھی جانی تھی جس میں ایکٹر عوم شیوپوری اور کمل کپور اپنے بچوں کی شادی بچپن میں ہی تیہ کر دیتے ہیں پر بعد میں لڑکی کے پتا کے رول میں کمل کپور اپنی بات سے پھر جاتے ہیں لیکن بعد میں اسے فلم کی سکرپٹ سے ہٹا دیا گیا تھا اور ناصر حسین جو کی فلم ہم کسی سے کم نہیں کے پروڈیوسر اور ڈیریکٹر تھے انہوں نے بعد میں بیتاب کو دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ جاوید اکتر ان کی فلموں کے ٹائپ کی فلمیں لکھ رہے ہیں تو دوستوں یہ تھی فلم بیتاب پر ہماری پیشکس آپ اور کونسی فلم کے بارے میں ہمارے چینل پر ویڈیو چاہتے ہیں یہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر اول کا اپشن دبا دے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے